سیاسی حوالے سے آپ کا انٹرسٹ ہے سیاست کس نظر دیکھتے ہیں آپ آپ کی گھوم میں دو ٹونومیٹ ہوئے ہیں کریکٹ کے تو دونوں میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ بھی پتا چلا ہے کچھ لوگوں سے کچھ بچے ایسے ہیں لکھوں میں صحیح ہیں اور وہ فری آف کاسٹ جو اتلی محاصل کر رہے ہیں جی بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے اس میں میں نہیں سمجھتا صحیح صاحب کے سر میرا ہے اس میں کوئی کمال ہے یہ والدین کی سازہ اکرام کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے کہ یہاں جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں ایک تو میں انکواری نہیں کرتا کیونکہ ہمارے راؤنڈ بورٹ جتنا یہ تیس چالیس گاؤں ہیں تقریبا سارے افراد ہمیں جانتے ہیں تمام افراد سے تقریبا مطارف ہیں ہم لوگوں کو بھی جانتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کے جو معاشی علات کیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے کہ جتنے بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں ایک تو ہم کسی کو بتاتے نہیں کہ فلان بچہ جو ہے وہ فری پڑھ رہے ہیں ہم کسی کو ڈسگریس نہیں کر رہے ہیں حتیٰ کہ میرے سٹاف کو بھی یہ نہیں بتاتا سٹاف کے علم میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ فلان بچہ جو ہے وہ فری میں پڑھ رہے ہیں اور جتنے بھی سٹوڈنٹ ڈیزرونگ ہیں یا جو ڈیزرونگ کرتے ہیں ان کو یہ ادارہ فری تعلیم دیتا ہے الحمدللہ بلکہ صرف تعلیم نہیں دیتا یونی فارم بوکس جو اس لحاظ تک جو ہے نہ جاتے ہیں وہ بھی الحمدللہ پوری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے بات دفعہ ہوتا ہے کیونکہ میں جامعہ بھی چلا رہا ہوں جامعہ تعلیم القرآن کے نام سے سکول بھی جو ہے نہ وہ یہ چلا رہا ہوں تو یہ اللہ پاک کی ذات ہیں جو کام لے رہے ہیں اور اس میں میرے چھوٹے بھائی حافظ رضوان احمد صاحب ہے ان کی بہت بڑی کاوش ہے وہ بہت مہنتی انسان ہے وہ سارے تقریباً جو ہے نہ اداروں کو صحیح طریقے سے منیج کر رہے ہیں مجھے یعنی وہ ٹینشن نہیں ہونے دیتے اور آج تک الحمدللہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بے شک مذہبی ادارہ بھی ہے جی اور اصری تعلیم کا بھی اس میں سلسلہ ہے لیکن آج تک میں نے نہ کسی سے زکاعت لیے نہ صدقہ لیے نہ کبھی کسی سے ڈونیشن لیے یہ ادارہ ہی ان ڈیزر بچوں آپ مطلب ہے کہ موسیق بچوں کو فریق کلیم دے رہے ہیں اور ایک ویلی ریزن ہے کہ آپ لے بھی سکتے ہیں کہ موسیق بچے ان کے لئے کی ناب نہیں لے رہے ہیں ایک اچھی بات ہے سر بھی یہ کہ کئی دفعہ مجھے احباب نے باہر سے کال بھی کی ہیں کہ آپ جن بچوں کو جو ہم دے رہے ہیں ان کے والدین ہی کہیں ایسی بات کر دیتے ہیں ان کے والدین سے کوئی ایسی بات ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا بالدفعہ کسی گاؤں سے کوئی بچہ ہے کسی نے کہہ دیا کہ یہ بچہ کوئی دوست دفعہ ہمارے جاننے والے ہیں یہ بچہ یہ ڈیزر کرتا ہے تو اس کو فریق تعلیم دے رہی ہے تو بعض دفعہ پھر ان کے ریلیٹیوز یا ان کے عزیزوں کاربونے جب پتا چلتا ہے تو باہر سے مجھے کال داتی ہیں کہ آپ اتنے بچے جاننہوں مارے ذمہ لگا دیں ہم سلانہ فیس ان کی پی کریں گے لیکن میں ابھی تک فلال جو وقت جا رہا ہے ایک تو میں نے آج تک کس سے ڈونیشن لیے نہیں ہے دوسرا میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ ادارہ فورڈ کر سکتا ہے تب تک میں کوشش کروں گا کہ یہ ادارہ ہی ان بچوں کا ڈونر بن کے رہے تو اس کے لئے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ مانشاء اللہ جو اپنے گاؤں میں ہونے والی رفائی سارگرمی ہے خاص طور پر میں نے دیکھا جو ایوینٹس پہ رہا ہوتے ہیں سپورٹس کے اور مصبت سارگرمی ہے ابھی حالی میں آپ کے گاؤں میں دو ٹرنمنٹ ہوئے ہیں کرکٹ کے تو دونوں میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور مطلب تھنڈے پانے کا دور آپ نے انتظام کیا ہے اور کمیٹی اب خود بھی تشریف لائے ہیں خود نہیں آسکتے تو آپ کے مطلب جو حباب دی جو آپ زمداری لگاتے ہیں وہ بھی اتر جاتے ہیں بے شک تو میں سمتا ہوں یہ باتی خوشائن بات ہے کہ آپ کھیلوں کو بھی سارگرمیوں کو بھی کھا رہے ہیں اور دیکھر مصبت سارگرمیوں کو بھی کھا رہے ہیں سر ایک تو جائے کہ ففٹی کے قریب میں پہنچ رہے ہوں الحمدللہ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے ایک تو بچپن میں میں خود بھی پلیئر رہا ہوں کرکٹ کے خود بھی شوک ہے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ تو کھیلوں کو پرموٹ کرنا میرے اپنے دارے میں جو ہے نا وہ ہر سال جو ہے نا وہ ادھر تین دن جو ہے نا وہ کھیلوں کے لیے مختص ہوتے ہیں تو کھیلوں میں جتنا لوگوں کا روزان بچوں کا رہے گا ینگ جنریشن کا یہ جو دور جا رہا ہے یہ دور اتنا سخت ہے کہ اپنے بچوں کو ان ایکٹیوٹیز سے بچانا جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن چکی ہیں اس سے بیس چیئے ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھیلوں کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو ان برائیوں سو جائے وہ محفوظ رکھیں اور الحمدللہ میرا گاؤں میرے لیے فخر ہے میرا گاؤں باہو شیٹ پور جو ہے یہ میرے لیے فخر ہے اور باہو میں جہاں بھی کوئی بھی اس طرح کی مصبت جہاں سرگرمی ہوں گے انشاءاللہ میری کنٹیویشن ہوا رہے گی انشاءاللہ بہت ہوں ماشرہ ویسے بھی پانی کا آپ نے کہا تو پانی تو آپ نے ذکر کر دیا میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا یہ اللہ تعالی کی ذات کا حسان ہے کہ میں اصل میں وہ ساتھی آئے احباب تو انہوں نے بتایا اس ٹرنمنٹ میں میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کی عالی ظرفی ہے کہ وہ مشابرت کی انہوں نے تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا ہے آپ ایسے کریں کہ جو ہے نا مجھے نہیں بتا آپ انہوں نے مینج کیسے کیا ان کی ہمت ہے یا اگر میس مینج ہوا ہو تو میں تمام احباب جو سننے والے ہیں جو پلیئرز ہیں جو مہمان آئے تھے ان سے مادرت چاہتا ہوں میں نے انہوں نے اوپن آفر کی تھی کہ جتنے دن ٹرنمنٹ ریک الحمدللہ کہ مشروب رکھیں میٹھا رکھیں اور جانا سب کی مہمان نوازی کریں کیونکہ یہ اکرام مسلم بھی ہے مجھے جاتا تھا کہ یہ نا کہ باہو میں لوگ آئیں اور جو ہے نا وہ اس طرح جائیں کہ باہو میں ٹورنمنٹ ہوا جی ہمارے پیاسے رہے پانی نہیں ملے بارہ کمیٹی نے مطلب ہارلے آسٹر جوری مران بسوہ صاحب جو ساتھیوں نے بہت اچھے دونوں پر اچھے سارے لڑکے اور میں نے دوبارہ سے کرکٹ کو فروغ دیا ہے بے شک ٹھیک ہے دوبارہ باہو کی جو مطلب ٹین کو کٹھا کی ہے ٹیم بہت اچھی ٹیم بڑھن کر سامنے آئی ہے کافی کیا پر فارم کٹ ہے کہ اپنی جنگ جنریشن کو اس دن دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اس دن ان کا جو جذبہ دیکھا ہے کہ بہت خوشی ہوئی ہے اور مجھے اپنا بچپن یاد آگیا اپنا یاد آگیا یہ ایک چیز ہے کہہ لیں کہ بڑی گلت ہے ہمارے ماشتر میں کھیل جو ہے بگاڑ پیدا کرتے ہیں یا اس طرح لیکن نہیں اس سے محفت پیدا ہوتی ہے بندہ بہت کچھ سیکھتے اور برائی سے بچتا ہے جب آپ کا ذہن کھیل طرف ہوگا تو ڈیفنیلی آپ ویڈ کریں گے رونگ ایکٹیوٹیز کو سر ایک اچھے پلیئر کا سپیرٹ بندے میں ہونا چاہیے اور جو ہے نا وہ کھیلنے سے ہی آتا ہے کھیلوں کو ہم فروغ دیں گے تو لوگوں میں جانے ایک برداشت کا مادہ بھی پیدا ہوگا جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کم ہوتا جا رہے ہیں بلکم کھیل اس کو فروغ دے رہے ہیں الحمدللہ اور بچے فیزیکلی طور پر بھی آپ کو فٹ رکھنے میں یا بچوں کو بہت بڑا کردار ہے کھیلوں کا اچھا آپ ماشاءاللہ ایک اچھی حاصی آپ کی فیملی ہے تو سیاستی حوالے سے آپ کا ایک انٹرسٹ ہے سیاست کس نظر دیکھتے ہیں سیاست ایک عبادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح درس و تدریس سیاست اور حکمت یہ ڈاکٹی جو ہے یہ ایسے شعبے ہیں جو ہم بیعہ والے شعبے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہیں بھی سیاست کرنی ہے وہ اس نہج پہ کریں کہ نبیوں والا کام سمجھ کے لیکن میری اپنی کوئی دلچسپی سیاست میں نہیں ہے الحمدللہ میری جتنی دلچسپی ہے وہ ساری کی ساری تلیم پر مرکوز ہے میرا یہ ایک جنون ہے علاقہ وہ پڑ جائے بس براج الحمدللہ پورا علاقہ کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں میری شگرد یا شگردہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا میڈیکل فیلڈ میں لے لیں پولیس میں لے لیں وقالت میں لے لیں آرمی میں لے لیں آرمی میں بھی میرے ایک سیکنڈ لیفٹینٹ شگرد بڑھتی ہوئے ہیں یہ بڑا فخر ہوتا ہے عوضوں پر چلے گئے ہیں تو سیاست میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہاں یہ نہیں جتنے بھی سیاستدان ہے یا بے شک بڑے لیبل پہ چھوٹے لیبل پہ میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اس کو عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے نہ کہ اس کو دھڑا پارٹی سسٹم یہ ہمارے کلچر سے یہ باہر ہو جانا چاہیے کلچر بن گیا ہمارا یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو نبیوں والا کام سمجھ کے کرنا چاہیے میں دلچسپی اس سر تک ہے کہ میں اپنا ووڈ جو ہے نا وہ کاسٹ کرتا ہوں اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووڈ کا حق دار ہے اس کو ووڈ کاسٹ کرتا تو باقی یہ ہے کہ خود نہ تو سیاست میں آنے کا ارادہ ہے نہ کبھی ایسا سوچا ہے ہاں یہ ہے کہ قسم بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ نہیں ہے نا ہاں بندہ آسکتا ہے کوئی ایسی مجبوری بنتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر بندہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا کہ میں اس فیلڈ میں آکے یہ عوام کی خدمت کر سکتا اگر تلیمی میدان میں کر رہے ہیں اس میں بھی کرنی پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے بہتر ہوگی لیکن فلحل کوئی ان چیزوں سے میری سیاست سے میری دلچسپی نہیں ہے دلچسپی نہیں ہے ٹھیک ہوگی چاہیں مطلب حالاتوں واقعات ہاں جی بلکل جو ہے نا حالات ایسے بن جاتے ہیں برادری بات قاتل کہتی ہے برادری اسی چیز کے تمہیں خلاف ہوں برادری کہتی ہے برادری نہیں کہتی جب فرض کریں آپ سمجھتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو میں صحیح معنوں میں اگر اللہ پاک مجھ سے کام لیتے ہیں کہ میں صحیح نمائندگی عوام کی کر سکتا ہوں اور اس میں جو ہے میں اس نہج پہ کر سکتا ہوں کہ سیاست کو بعد سمجھ کے تو پھر جو ہے نا وہ کروں گا ادروائز برادری کے کہنے پر دھڑا پارٹی یہ سسٹم اس چیز کا تمہیں کائل ہی نہیں ہوں کائل ہی نہیں ٹھیک ہوگی ہم 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 گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا برادری میں مہت بیر بند ہے اس کو لوگ بھی جانتے ہیں یہ well to do ہیں تو اس کو آگے ہم کر دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے اوام طور پر گاؤں سر وہ ٹھیک ہے لیکن میں سمجھ دو کہ اگر میں سمجھوں کہ یہ اب ضرورت ہے اور اس چیز کی اور اس چیز کو فروغ دینا چاہیے تو پھر میدان میں آنا پڑے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے بہتر ہوگی اچھا مزید یہ بتائیں کہ جو تعلیم ہے جو دنیای تعلیم ہے وہ تو آپ پڑھے چکر کے کے ساتھ میننج کر رہے ہیں جو دینی تعلیم جو آپ نے سیسلہ شروع کیا یہ تھوڑا اور سینس میں آجاتا ہے ایک اور فیلڈ کی طرح سے آجاتا ہے کیونکہ ہمارے جو تعلیمی ہے نظام میں وہ مختلف ہے تو اس کو ساتھ لے کر آپ چل رہے ہیں تو یہ کس طرح آپ میننج کر رہے ہیں سر آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے سر اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو بھی شعبہ جات ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی شعبہ ہے ہمارے جس فرض کریں کہ کسری تعلیم کا شعبہ ہے اس میں ہم تھو پرپر چینل کام کرتے ہیں یعنی میں ابھی اندر ہوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سان ہے کہ یہاں فرض کریں طالبات ہے تو مجھے بیس پیس دن اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اسی طرح ہم نے سیکشن ایڈز بنائی ہیں پرائمری کے علاق گئے ہیں میڈل کے علاق گئے ہیں ہائی کے علاق گئے ہیں انٹر میڈیٹ کلاسز کے علاق گئے ہیں پھر ان کے اوپر جو نا وہ پرنسیپل ہیں پھر ان کے اوپر جو نا وہ ایڈمنیسٹریٹر ہیں ایڈمن ہیں اور اس کے علاوہ ایڈمن افیسر کے بعد آخر پہ انڈ پہ جا کے ہمارے پاس کام آتا ہے اسی طرح شعبہ عفض ہے یا دینی تعلیم ہے تو ہم نے شعبہ علاق کیے ہوئے ہیں اسی طرح ان کے انچار بڑے احسن طریقے سے کیونکہ ہم نے انہیں انڈپینڈنٹ کی ہوئے کہ آپ انڈپینڈنٹ ہیں ہمیں آپ سے یہ اوٹپوٹ شاہی ہے الحمدللہ اور وہ اوٹپوٹ بڑے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دینی تعلیم کے ساتھ اسی کو انہوں نے پیپرور کرنا ہوتا ہے انہوں نے جو ہے نا وہ سلانہ پورا پہلے ہی جو ہے نا وہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے اس طرح کر کے جو ہے نا وہ دینی تعلیم کو بھی ساتھ چلانا ہے اور اسی کو بھی اور الحمدللہ دینی تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ میرے فری افکاس دی جا رہی ہے شعبہ حفظ کی فیس لے رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ان بچوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے الحمدللہ میں نہیں ان کا نام لیتا لیکن ان کا بھی ڈونر جو ہوئی ہے دارہ یہ کوئی باہر سے میں ڈونیشن نہیں لیتا میں تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی تو ظاہر ہے کہ لوگ مجود ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو پھر سسٹم ایسے ہیں ان کی خدمت جو ہے نا بلکہ ان کی خدمت میں سمجھتا ہوں جو دین کا کر رہے ہیں سب سے زیادہ کرنی چاہیے بہتر ہو گیا ٹھیک ہے بلکل آپ کا دارہ بھی ما شاء اللہ بڑا اچھا جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور تمام بران چیز اچھی پرفومنس بھی ہر لیات سے ہے تو ابھی مزید آپ کیا سوچ ہے اس والے سے سر میرا جو والے صاحب کا مارے کا مشن جو ہے نا بائی جان کا استاد محترم سر محمد لطیف صاحب کا کہ علم کے نور سے جہالت کی اندھیروں کو دور کرنا ہے تو اس کے لئے اب ہم نے یہ نہیں ہے کہ اب باؤو میں ہم نے فرنچائز بنا لی ہے وہاں ہم نے مین کیمپسیدر ہے ایک بوائز بنا لی ہے لونگو میں بنا لی ہے یا فرض کریں اسلامباد میں ایک فرنچائز جو ہے نا وہ چاہ رہی ہے وہ بنا لی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں کی سطح سے اٹھیں اور جو ہے نا نیکسٹ یر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کی اور کتنی فرنچائزز جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہیں اس کی اور شک ہیں جو ہے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا ایک چین بن جائے اور جو ہے نا یعنی برپور لوگوں کی جو ہے نا اس معاملہ میں کیونکہ یہ درس و تدریس نبیوں والا کام ہے صرف ایک یہی کام ہے جس پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر کیا تھا فرمایا تھا کہ انما بویث تو مولیما کہ مجھے فخر ہے اس پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما بویث تو مولیما کہ مجھے مولم بنا کر بھی جا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا یہ چون لیتے ہیں بندے کو اور اس کے کرم نوازی ہے کہ والدہ ان کی دعائیں ہیں کہ وہ مجھ نہ چیز سے یہ کام لے رہے ہیں اور حافظ رزوان عمد صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے اس میں اور ان کی کاوش سے انشاءاللہ کفایت اللہ صاحب ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ایڈمن افیسر بھی ہیں تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پورے علاقہ میں وہ اس کی ہر جگہ پہ اس کی پہنچو کہ لوگ کم فیسوں میں کم وسائل میں اپنے بچوں کو تلیم سے جب وہ مستفید کر سکے بہتر ہوتا ماشاءاللہ ملکل جناب یہ تھے ڈاکٹر فانیم سی او اسلامی گروپ آف سکولز جامعہ تلیم القرآن تو ان کے ساتھ ہم نے تفصیلن باتچیت کی ہے ان کے اداروں کے حوالے سے سارے معاملات کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو گروپ آف سکولز یہ باتچیت پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنے لائک اظہار کریں بہت شکریہ